اپلیکیشن آف ڈیلٹن لاؤف پارشل پریشر کو پڑھیں گے کہ ڈیلٹن لاؤف پارشل پریشر سے ہمیں کیا اپلیکیشنز ملتے ہیں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں ہم کن کن چیزوں کو ہم اس لاؤ کے تحت جان سکتے ہیں نمبر ون جب ہم گیس کو پانی کے ساتھ کلیک کرتے ہیں تو ہم ڈرائی گیس کا پریشر اس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جب ہم گیس کو پانی سے پاس کرواتے ہیں تو گیس مویسٹ ہو جاتا ہے اور گیس کا پریشر ٹوٹل برابر ہو جاتا ہے ڈرائی گیس کا پریشر اور وارٹر ویپر کے سم آف پریشر کے ایکول ہو جاتا ہے تو پریشر ٹوٹل کس کے برابر ہو گیا پریشر ڈرائی پلس پریشر وارٹر ویپر ان دونوں کے برابر پریشر ٹوٹل ہو گیا اب ہم اس کو آ کے پیچھے کر کے پریشر ڈرائی گیس بھی نکال سکتے ہیں تو پریشر ڈرائی گیس کس کے برابر ہو جائے گا پریشر ٹوٹل مائنس پریشر وارٹر ویپر دوسرا ہے ہم جب اسپیس میں جاتے ہیں تو ہمارا سانس کیوں نہیں بحال ہو پاتا ہے ہم سانس کیوں نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ جیسے ہم ایلٹیٹیوٹ کی طرف اوپر جا رہے ہوتے ہیں ایئر کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے گیس کے مولیکیوز کم ہوتے جائیں گے ہم سی لیول پر کمفرٹلی سانس اس لیے لے پاتے ہیں کیونکہ سی لیول پر ایئر ہم پر 159 کا ٹار پریشر لگا رہا ہوتا ہے اور ہمارا لنگس 116 ٹار پریشر سے اسے بیلنس میں رکھتا ہے لیکن اسپیس میں جانے سے تو ایئر کا پریشر کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم سانس نہیں لے پاتے ہیں بیلنسنگ کا پرابلم ہو جائے گا اگر پریشر بڑھ جائے گا اور کیا بلدہ ہمارے لنگس کا تو پریشر اتنا ہی رہے گا تو اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جب ہم سمندر میں گوتا لگاتے ہیں تب زیادہ دیر تک ہم سانس کیوں نہیں لے پاتے ہیں ہم ایلٹیٹیوٹ کے اپوزٹ جب سی میں جاتے ہیں تو ایئر کا پریشر بڑھ جاتا ہے اگر ہم سمندر میں 40 میٹر نیچے جاتے ہیں تو ایئر پریشر پانچ گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پریشر کا بڑھ جانا بھی سانس لینے میں دشواری کا سبب بنتی ہے اس لیے جو سمندر میں گہرے نیچے جانے کے لیے گوتا لگاتے ہیں وہ اسکبہ یعنی کہ سیلف کنٹینڈ انڈر وارٹر بریثنگ اپیرٹس پہن کر اتاتے ہیں جو کہ بڑھے ہوئے پریشر کو ریڈیوز کرنے میں مدد دیتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی